بسم اللہ الرحمن الرحیم آیتوں کی تفسیر آنکسان نے پیش کھی جا رہی ہے آج جو ہے آیت نمبر 107 ہے جس میں پروندگار اشارت فرما رہا ہے ترجمہ آنکسان نے پیش کر دیا جائے یعنی اور خبردار ان افراد کے بارے میں بیان کے جا رہا ہے کہ ان افراد کے ساتھ جو خود اپنے نفس سے خیانت کرتے رہتے ہیں اپنے نفس سے خیانت کرتے رہتے ہیں تو خوادار جو ہے جو اس طرح کے افراد ہیں جو اپنے نفس سے خیانت کرتے رہتے ہیں ان کی طرف سے یعنی تم مجادلہ نہ کرو دفاع نہ کرو اور حمدہ دی نہ کرو یعنی جو خائن افراد ہیں جو خیانتکار ہیں ان کی حمدہ دی رہے آپ کو نہیں کرنے یعنی ان کی طرف سے دفاع نہیں کرنی ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يُعِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا عَطِيمًا اور بے شک جو ہے پروردگار جو ہے ان افراد کے بارے میں بیان کر رہا ہے کہ یاد رکھو خدا جو خائن ہوتے ہیں افراد خیانتکار ہوتے ہیں وہ مجرمین ہوتے ہیں اللہ ان کو ہرگز ہرگز دوست نہیں رکھتا پسند نہیں کرتا تو بہرحال یہ تحجمہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ یعنی ان افراد کے بارے میں یعنی آپ کو حمدردی نہ کریں اور دفاع نہ کریں جو خدر وہ لوگ جو ہے خیانتکار ہیں اور اللہ جو ہے وہ خیانتکار جو گنہگار ہیں مجرمین ہیں ان کو پسند نہیں کرتا اب آپ کے سامنے ایک بات طرف جو ہے متوجہ کر دیا جائے کہ انسان کو اس نقطق طرف جو ہے متوجہ رہنا چاہیے ہمیشہ اپنی زندگی میں اس بات کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ وہ جب بھی کسی دوسرے کے ساتھ خیانت کرتا ہے تو وہ درحقیقت اپنی ہی ذات کے ساتھ خیانتکار ہوتا ہے یعنی یہ نہ سوچے کہ ہم نے دوسرے کے ساتھ خیانت کر دیا تو ہم جو ہے بچ گئے نہیں وہ خود خیانتکار ہوتا ہے خود اپنے لئے خیانت کرتا رہتا ہے تو اس کا دھیان اسے رکھنا ہوگا اور ظاہر سے بات ہے یہ خیانتکار کے بارے میں یوں کہہ دیا جائے کہ اللہ اصلا پسند نہیں کرتا خیانتکار کو وہ جو خائن افراد ہوتے ہیں اور اسی لئے آپ دیکھیں نبی کی صیرت پیعبہ میں یہ پائی جاتی ہے بات کہ ہمیشہ وہ امانتداری کے ساتھ زندگی پسر کرتے رہے یعنی آپ دیکھیں کہ کفار ہوں مشرقین ہوں چاہے نبی کو نبی نہ مانتے ہوں لیکن یہ امانتداری میں ان کے تمام اموال کو امانت کے ساتھ واپس کرتے تھے امانتداری ان کے اندر پائی جاتی ہے یہاں تک کہیں گوھر کریں آپ شبہ ہجرت مولا اکانات جب اس طرح رسول پہ سوئے تھے تو نبی تو چلے گئے تھے لیکن تمام امانتیں مولا اکانات نے بے این ہی اسی طریقے سے واپس کر دی اور لوگوں تک ان کی امانتیں پہنچانی اور کیجئے گا کہ امانتداری اسلام میں اس کی بڑی اہمیت قرار دی گئی ہے اور اسی لئے آپ دیکھیں کہ روایت میں موجود ہے کہ یعنی جو امام فرماتے ہیں ہمارے آپ کے ساتھ امام کہ تم جو ہے لمبے لمبے سجدوں کو مت دیکھو لوگوں کے لمبے لمبے سجدوں کو لمبے لمبے رکو کو مت دیکھو ہو سکتا ہے اس کی عادت بن گئی ہو اور عادت جب بن جاتی ہے تو انسان چھوڑتا ہے تو وہشت پیدا ہوتی ہے مولا فرما رہے ہیں کہ بلکہ تم یہ دیکھو کہ اس کے اندر امانتداری پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی ہے یہ دیکھو صداقت پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی ہے دو صفتوں کے طرف مولا متوجہ کر رہے ہیں ایک امانتداری اور ایک صداقت اور سچائی یعنی گفتگو میں صداقت پائی جاتی ہے سچائی پائی جاتی ہے یعنی انسان کی زندگی جو ہے انہی دو جیلوں پر ایک امانتداری ہے ایک صداقت ہے حضائض سے بات ہے کہ انسان اگر امانتدار نہیں ہے تو جتنا جو ہے کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں عبادتیں کرتا رہے کیونکہ اللہ خیانتکار کو پسند نہیں کرتا جب خیانتکار پسند دیدہ نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں تو اس کا عمل بھی قابل قبول اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہو سکتا اسی لئے امان نے فرمایا کہ یعنی دیکھو کہ خیانتکار تو نہیں ہے یہ دیکھو امانتداری ہے اس کے اندر نہیں ہے پائی جاتی ہے یعنی یاد رکھیں کہ خیانت کو اللہ پسند نہیں کرتا اور امانتداری جو ہے بہت ضروری ہے صداقت انسان کے لئے بہت ضروری ہے اس بات کی درجہ بہرحال ہمیں غور کرنا چاہیے اور یاد رکھیں کہ ایک جملہ آپ کے ساتھ نے بیان کرتا ہے جنو کہ انسار میں یعنی بنو بیرق جو ہیں کہ تین بھائیوں نے ایک شخص کے گھر چوری کی انساری تھے یعنی جو انسارے اسے کہتے ہیں انسار جو نبی کے مددکار ثابت ہوئے تھے مدینے میں جب نبی آئے تھے ان کو انسار کرتے ہیں تو بہرحال جو کہتے ہیں کہ تین بھائیوں نے جو انساری تھے انسار میں سے تھے تو میرے تین بھائیوں نے ایک شخص کے گھر چوری کی اور ایک یہودی کے گھر سارا سامان رکھ دیا یعنی ایک کام کیا کہ ایک گھر میں چوری کی اور وہاں سے سامان اٹھا کے یہودی گھر لے جا کر رکھ دیا اس کے بعد جس نے یعنی اسرکار دو عالم سے شکایت کی دے دیا گیا یعنی جس نے جہاں رسول سے شکایت کی تھی تو بہرحال انہی کو جہاں چور قرار دے دیا گیا اور اتنے شواہد جمع کر دیا گیا کہ گویا اپنے خیال میں آپ کو مطمئن کر دیا گیا یعنی گواہ پیش کر دیا گیا یہی جہاں یعنی چوری کی ہے اسی نے اور اسی کو جہاں بہرحال چور قرار دے دیا گیا ہوتا ہے عام طور پر کہ جب انسان جہاں سچائی کے سات قدم آگے بڑھاتا ہے تو لوگوں میں جہاں بعض افراد ایسے ہوتے ہیں جو اسی کو جہاں جھوٹا قرار دے دیتے ہیں تو اسی طرح جہاں نبی کے زبانے میں ایک شخص کے بارے میں یہی ہوا کہ اس کو جہاں جھوٹا قرار دے دیا گیا اور کہا کہ یہ چور ہے اور اس کے علاوہ جہاں باقعدہ یعنی گواہ بھی پیش کر دیا گیا تو پرودگار علم نے اس واقعے کی طرح بھی اشارہ کرتے ہوئے مظلمانوں کے تنبی کی کہ خواددار مجرمین کی حمایت نہ کرنا یعنی جو جرم کرتے ہیں جو خیرنتکار ہیں ان کی جو حمایت نہ کرنا تم دوسروں پر ازام لگا کر اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہو اور خدا سے اپنے جرم کو نہیں چھپا سکتے یعنی انسان جو ہے ہو سکتا ہے یعنی لوگوں کے سامنے جو ہے اپنے کو آیا کر دے لیکن اللہ کی بارگاہ میں اپنے کے ایو کو چھپا نہیں سکتا مفسرین نے اس واقعے کے ذہل میں ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے کہ مجرمین کے طرف داروں نے سرکار دو عالم کو مطمئن کر لیا تھا اور آپ نے بے گناہ انسان کو تنبی بھی کر دی تھی جس پر خدا نے آپ کو استغفار کرنے کا حکم دے دیا ہے کہ کتاب خدا کے ہوتے ہوئے خلاف حکم خدا فیصلانہ کرنا چاہئے تو پہرحال جو ہے یہ اس طرح کی باتیں بھی لکھی گئی ہیں جبکہ آپ یاد رکھیں یہ حقیقت یہی بات ہے کہ اللہ نے ہر بات کی طرح متوجہ کر دیا ہے اور باقیدہ یہ کہہ دیا کہ خیانتکاروں کا ساتھ نہ دو اور خیانتکاروں کی دفاع کی طرف سے کوئی دفاع نہ کیا جائے لیکن یہ سارے خیالات ان نظریات کا نتیجہ ہیں جن میں نبی کی حیثیت ایک عام انسان کی سی قرار دے دی گئی ہیں اور عصمت کے واقعی مقفوم کو نظرنداز کر دیا گیا ہے ونہ یہ واقعہ کسی بات کی دلیل ہے کسی بات کی دلیل ہے کہ تو صرف اس بات کی اسلام انسار و مہاجرین کی پرواہ نہیں کرتا اس کی نگاہ میں ایمان مین مسئلہ ہے کردار مین مسئلہ ہے اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے اور انسان صاحب ایمان و کردار جو ہے نجائے سے پھر انسان جو واقع صاحب کردار ہوتا ہے وہی جو ہے ایک خابل اہمیت ہے اس کی اہمیت یعنی کی جاتی ہے تو بہرحال یعنی قدر و قیمت انسان کے پاس اس کی انسان کی قدر و قیمت صرف و صرف کردار اور اہمال کے بنیاد پر اور ایمان کے بنیاد پر ہے اور صاحب ایمان اور کردار نہیں ہے تو اس کی حمایت اور طرفداری بھی ایک جرم عظیم ہے یہ بہرحال ذہن میں رکھنا چاہیے کچھ نظریات ہوتے ہیں جو نبی کے سلسلے میں بیان کے جاتے ہیں لیکن در حقیقت یاد رکھیں کہ اہلِ بید اتحار نبی کریم یہ سب معصومین ہیں اللہ کی طرف سے ان کو بہرحال یعنی علم عطا ہوتا ہے اور عصمت عطا ہوئی ہے اور انہوں نے جو بھی کام کرتے ہیں وہ اللہ کی مذہبی کے مطابق کرتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں وحی الہی کے مطابق کرتے ہیں بہرحال اللہ نے یہی کہا کہ خیانتکاروں کی ہم دردی نہ کرو خائن جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی اللہ کے نزدیک پسندیدار نہیں ہوتا اللہ خیانتکار کو پسند نہیں کرتا تو یاد رکھیں ہمیں بارگاہ محبود دعا کرنی چاہیے پروادگار ہمیں خیانت سے دور رکھے اور امانتداری کی توفیق نیت فرمائے اور امام کی آوان انسان میں